اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میں اسبان ملیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز ڈیس ناظرین اس وقت اسلام آباد میں موجود ہوں اور یہاں پہ لوگوں سے آج یہ سوال کرنے آئی ہوں کہ ان کی نظر میں کامیابی کیا ہے کامیابی دولت ہے کامیابی شہرت ہے یا پھر کامیابی خوشی ہے ظاہر ہے کہ ہر کسی کے دماغ میں اس کا اپنا مطلب ہوگا لیکن کچھ نہ کچھ یہ ہوگا کہ خوشی جو ہے وہ کامیابی ہے اور کیا نہیں ہے لیکن چلتے ہیں اور شکل کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کی نظر میں کامیابی کی جو دیفینیشن ہے وہ کیا ہے سمپل ہے آخرت کے لیے عمال کٹھے کرنا کر لیا آپ نے اکھٹے الحمدللہ کوشش داری ہے کتنے اکھٹے ہوگا دو ایک کلو ہوگے معاف کرنے والا اللہ پاک ہم اپنی طرف سے کوشش کرنے کتنے اکھٹے ہوگے دو کل ہوگا آپ بتا سکتے ہیں مجھے آپ گیس کر کے بتا سکتے ہیں مجھے کیا بتا آپ کیا مالک کھٹے ہوگے آپ اپنے بتا دیں میں تو کھٹے نہیں کری فلا اللہ کرے آپ بھی کھٹے کریں بس یہ نصیب نصیب کی بات ہے کوئی کامیاب ہو جاتا ہے کوئی نکام ہو جاتا ہے پڑھائی لکھائی کے باوجود اب کئی پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں ان کو نہیں نوکریاں ملتی ہیں ایسی رولزے ہوتے ہیں آج کل زیادہ تر یہ ہوتا ہے پڑھائی لکھائی ہوتی ہے کامیاب ہو جائیں گے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ بندہ کوئی پیسے آجیں گے اچھی نوکری آجیں گے گاڑی آئے اور پڑھائی کا پاکستان آلٹی میٹلی جو ہے نا آنسر یہ بنتا ہے کہ جو پیسے ہیں وہ کامیاب ہو مطلب کہ آج کل دو ریسے ہیں دو زار اکیس چالل آپ کو پتہ آج کل پیسے ہی کام جس کے پاس پیسے ہے وہ کامیاب کامیابی کیا ہے آپ کی نظر میں کامیابی یہ بندہ نماز پڑھے اپنا اخلاق اچھا کرے اپنا اخلاق اچھا کرے یہ جو سب کہہ رہے ہیں نماز پڑھے کتنی نمازیں پڑھیں ہیں صبح سے جمعہ کی پڑھ لی پڑھ لی انشاءاللہ انشاءاللہ پڑھ لی اچھے گھر کے اچھے گھر اور کون سی نماز پڑھی ہے جمعہ کے بعد ابھی آسر کے پڑھ کے آئے ہیں پاکی بات ہے پاکرب کی جائیں گے ٹائم ہونے والا ہے ہاں تو بس جارے ہیں گھر ہاں جا رہے ہیں بھی ٹائم ہی در کھڑے ہیں دوستوں کو ساتھ آئے تھے تو اس وجہ سے آسائی نمازیں پڑھتے ہیں آنشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اچھا یہ دیکھ لیں اللہ کو تو جواب دینا ہے مجھے تو جھوٹ بول لیں گے ٹھیک 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 میں اللہ کو جواب دوں گا آپ کو کامیابی کیا ہے آپ کی نظر میں کامیابی ہارڈ وارکر پارسن کی جو بندہ کچھ بھی کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے جو سکسس کے لئے کرتا ہے سکسس کے لئے کیا کرتا ہے محنت کرتا ہے آپ نے ابھی کہا ہے سب کچھ کرتا ہے تو اگر لوگوں کو تنگ کر رہے تو وہ کامیاب ہو رہا ہے وہ اگر اپنے چینل کے لئے کر رہا ہے لوگوں کو تنگ تنگ کر رہا ہے جیسے کہ لاہوری فیلڈ وارے بناتے ہیں اسے وہ تنگ کر رہا ہے تو وہ بھی کامیابی اپنے چینل کو بڑھا رہا ہے سٹسفیکشن جو ہے وہ کامیابی ہے ہم ہر چیز کرتے ہیں اپنے آپ کو سیٹسفائے کرنے کے لیے یعنی آپ اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں اچھے سے اچھی جوب کرنا چاہتے ہیں اچھے سے اچھا بزنس کرنا چاہتے ہیں اچھے سے اچھا شریک آیات چاہتے ہیں کس لیے کہ آپ سیٹسفائے ہو سکیں تو جو انر پیس ہے جو سیٹسفیکشن ہے وہ اصل کامیابی ہے اب دیکھیں ایک قائد اعظم نے ایک پاکستان انہوں نے مطلب چھوڑا کیا اعجاد کیا ظاہر ہے نہیں viendo ایجاد کیا جو بھی اعجاد کس کلاس میں صورت کے قائد اعظم ہی مجھے کتنا بڑا آدمی تھے کتنا بڑا ادمی تھے بڑا آدمی تھے وہ ایسا نہیں ہے یہ کیا باتت آنے باتاو کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کامیابی کیا ہوتی ہے آپ کیسے کامیاب جاؤکے ہیں پڑھ لکھ کے بس پڑھ لکھ کے کامیاب جاؤکے تو بہت سے بچیں ستے بھی تو ہیں جو نہیں پڑھ Lکھ سکتے وہ بھی کامیاب ہوجاتے ہیں وہ کیسے کامیاب ہوجاتے ہیں ایک تو پڑھ لکھ کے ہوتے ہیں دوسرے کیسے ہوتے ہیں جو خوشی رہتے ہیں ہمیشہ ہاں تو مطلب یہ کہ خوشی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے جی کامیاب رہنے کے لئے جی تو بچارے کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں جو خوش نہیں بھی ہیں وہ کیسے کامیاب ہوں گے وہ پڑھ لکھ کے ہو جائیں گے کچھ اور اگر وہ نہ پڑھ لکھ سکیں تو تو ان کو کوئی کام مل جائے گا تو وہ کوئی نہ کوئی کام کر لیں تو وہ کام کر کے خوش ہو جائیں گے آپ کیا کرو گے آپ کیسے کامیاب ہو گے آپ نے کیسے کامیاب ہونا ہے میں پڑھ لکھ کے کیا کرو گے پڑھ لکھ کے میں فائلیٹ بنوں گا اللہ نے خود بھی فرمایا کہ صبر جو ہوتا ہے وہ ہی آپ کی کامیابی ہے لیکن جب آپ دنیا کو تخلیق کیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک دیکھ لیں تو وہ صبر جتنے بھی انبیاء رسول پیغمبر صحابہ اولیاء اللہ جتنے بھی آئے انہیں صبر کا ہی درس دیا کہ آپ نے صبر کا دامن اپنے آج سے نہیں چھوڑنا ہے کوئی بھی وقت آجے کیسا بھی وقت ہے جیسے کہ کرونا کا محول ہے تو نفسہ نفسی کا دور ہے ہر بندہ بچ رہے ایک دوسرے سے لیکن یہ ہے کہ آپ وہ صبر لے کے چلیں گے کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے ایک بابا آئی ہے اس کو آپ فیس کرو ایک دوسرے کو نہیں چھوڑو کوئی کمزور ہو گیا تو اس کو آپ اٹھانے کی کوشش کرو تو یہی کامیابی ہے انسان کی کامیابی اسی میں یہ ہے کہ آپ صبر کا لے کے ساتھ آمن ساتھ چلیں اچھا مجھے بتائیے آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے سٹرگل آپ مطلب سٹارٹ لو زیرو سے بھی شک سٹارٹ لو لیکن آہستہ آہستہ سلولی سلولی اپنے گول کو اچیف کر لو مطلب مین تنگ اس دائٹ کہ آپ محنت کے ساتھ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ پہنچ جاتے ہو ہرڈلز آتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے مطلب آپ نے صبر سے کام لینا ہے اور سٹرگل کر سے بلکل بلکل اس میں کافی ساری ہرڈلز آئیں گی جو آپ کو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں ہاں دو سٹیپ پیچھے کریں گے لیکن وہ ٹو سٹیپ میں جب آپ چھوڑیں گے نہیں اپنا آپ کو تو آپ وہ فور سٹیپ آگے بھی جا سکتے ہیں میری ایسی تنکنگ ہے بے شک آپ کو پیچھے کی طرف ایک چیز ایسی آئے گی جو آپ کو تھوڑا سا پوچھ کرے گی لیکن وہاں آپ کو ہنسلہ ہمت اور ایک امید ہوگی اور آپ وہ ٹو سٹیپ جو پیچھے جاؤ گے وہ فور سٹیپ آگے چلے جائیں گے جی تو ناظرین یہاں پہ لوگوں سے ان کی رائے جانی کچھ کا جواب یہ ہے کہ خوشی ہے کامیابی کچھ یہ کہتے ہیں کہ جو پیسہ ہے وہ کامیابی ہے کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کامیابی ہے جو کامیابی جو ہے وہ پڑھائی لکھائی سے ملتی ہے جو جتنا علم رکھتا ہے وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے لیکن اصل میں جو ہم لوگ اگر سارے اس کا نچون نکالیں تو یہ بنتا ہے کہ کامیابی وہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سیٹسفائے کتنا کر رہا ہے اگر وہ جو بھی کر رہا ہے اس سے خوش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کامیاب ہے اگر وہ لوگوں کو تنگ کر رہے اور وہ ظاہر ہے کہ جو لوگوں کو تنگ کر رہے وہ خوش تو نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہے آپ کا کیا جواب ہے جائے کمنٹ سیکشن میں اور ضرور بتائیے اسی کے ساتھ ملیہ خایم کو دیجئے اجازت الحافظ